دوستو یہ بات ہے 18 جولائی 1947 کی جب بریٹین کے ہاؤس آف کومنس میں بھارت کو آزاد کرنے کا پرستا پارت ہوا اور اسی کے ساتھ بھارت کی آزادی کی گھوشنا ہو گئی جہاں بریٹین میں بھارت کی آزادی کا اعلان ہوا وہاں بھارت میں ہر کم مچ گیا کیونکہ آزادی کے پرستاو میں یہ لکھا تھا کہ بھارت دو حصوں یعنی دو دیشوں بھارت اور پاکستان میں بٹ چکا ہے اور لوگوں کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ دونوں میں سے کسی بھی دیش کا حساب بن سکیں لیکن بھوپال کے نواب حمداللہ خان نے یہ فیصلہ لے چکے تھے کہ وہ اپنے ریاست پاکستان میں بنائیں گے حمداللہ خان محمد علی جنہ کے بہت اچھے دوست تھے اور وہ ہر طرح سے محمد علی جنہ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے لیکن اب ان کے سامنے یہ سوال تھا کہ بھوپال اور پاکستان کے بیچ میں پانچ راجستانی ریاستیں آتی تھیں اب ان ریاستوں کو لے کر بھوپال کے نواب حمداللہ خان اور پاکستان کے محمد علی جنہ کافی ضرور سے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑا رہے تھے کہ راجستان کے ان ریاستوں کو پاکستان میں کیسے شامل کیا جائے بہت سوچ سمجھ کر دونوں نے راجاؤں سے ملاقات کرنی شروع کی محمد علی جنہ کو رکھاغز پر سگنیچر کرتے اور راجاؤں کو بھروسہ دلاتے کہ اگر وہ پاکستان میں شامل ہوں گے تو ان کی ہر شرط مانی جائے گی محمد علی جنہ اور بھوپال کے نواب حمداللہ خان نے زیادہ تر ریاستوں کو پاکستان میں شامل کرنے کیلئے راجی کر ریا لیکن ایک ایسے دیش بھکت راجہ کی دیش بھکتی کے قارن محمد علی جنہ اور حمداللہ خان کا بنا بنایا خیل بگڑ گیا وہ راجہ کون تھے یہ جاننے کیلئے ہمیں اتحاس کے پنے کھولنے پڑیں گے اور کہانی کو پورا سمجھنے کیلئے آپ کو دھیان سے ویڈیو کو دیکھنا ہوگا دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب بریٹین کی پردھان منتری ونسٹن چورچل چناؤں میں ہار جاتے ہیں اور ان کی جگہ پر نئے پردھان منتری کلیمنٹ ایٹلی کو چنا جاتا ہے یہ وہ دور تھا جب ایک طرف بھارت میں آزادی کو لے کر آندولن ہو رہے تھے وہاں دوسری طرف بٹواری کو لے کر دنگے ان حالاتوں سے نپٹنے کے لیے اس سمجھ کے وائسورائے لارڈ بیبل ناکام ثابت ہو رہے تھے اس لئے بارہ فروری 1947 کو لویس ماؤنٹ بیٹن کو بھارت کا نایا وائسورائے بنا کر بھیجا گیا اس سمجھ بھارت میں آزادی کی لڑائی چرم پر تھی اور بریٹش حکومت لگاتار دو بشید جھیلنے کے بعد اتنی طاقت نے رکھتی تھی کہ وہ ان دنگوں سے آسانی سے نپٹ سکے اس لئے بریٹین کی سنسد نے بھارت کی آزادی کا پرستاؤ پاس کر دیا اور اس پرستاؤ میں کل بیس دھارائیں شامل کی گئیں ان دھاراؤں سے ہی بھارت کا آنے والا سمجھ تیہ ہونا تھا سال 1923 تک بھارت کی کچھ ریاستوں کو چھوڑ کر زیادہ تر ریاستیں اسٹ انڈیا کمپنی کے اندر میں آ چکی تھی لیکن آزادی کے پرستاؤ کی دھارہ آٹھ میں یہ چھوٹ دی گئی تھی کہ وہ چاہے تو آزاد رہیں یا بھارت اور پاکستان کسی بھی دیش میں شامل ہو جائیں ان میں سے زیادہ تر ریاستیں آزاد رہنا چاہتی تھی لیکن سردار بلب بھائی پٹیل بھارت کی پانچ سو پینسٹ ریاستوں کو بھارت میں ملانی کے لیے لگاتار دلو جان سے کوشش کر رہے تھے دوستو اب اگر بات کریں راجستان کی تو راجستان میں انیس سو سنتالس تک انیس ریاستیں تھیں بھارت سے اگر جودپور جیسل میر اور میوار ریاستیں پاکستان میں شامل ہو جاتیں تو اندور اور بڑودرا کے راجاؤں کو منع کر بھوپال کے نواب حمداللہ خان پاکستان میں شامل کر کے اپنا سپنا پورا کر سکتے تھے ہمارا دیش بھارت چھوٹی چھوٹی پانچ سو پینسٹ ریاستوں میں بٹا تھا آزادی کے پرستاب میں یہ شرط بھی رکھی گئی تھی کہ چن ریاستوں کی آبادی دس لاکھ سے زیادہ ہے اور سلانہ آمدنی ایک کروڑ سے زیادہ ہے تو صرف وہی ریاست آزاد رہنے کے لیے حق دار ہے اس شرط کو سن کر چھوٹی چھوٹی ریاستیں خود ہی ہندوستان اور پاکستان میں شامل ہو گئی تھی لیکن جو بڑی ریاستیں تھی ان کے راجہ بھارت یا پاکستان میں شامل ہونی کے لیے اپنی ہر شرط منبانے میں لگے تھے محمد علی زنہ نے راجاؤں کے اس لالسہ کا فائدہ اٹھایا حمداللہ خان اس دور میں نرندر منڈل کے ادھکشتے بتا دیں کہ نرندر منڈل بھارتی ریاستوں کا ایک سنگٹھن تھا جو اس دور میں راجاؤں کے حق کے لیے بنا تھا اس سنگٹھن کو چیمبر آف پرنس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا یہ سنگٹھن سال انیس سو بیس میں بنا گیا تھا نرندر منڈل کے ادھکش ہونے کے ناتے حمداللہ خان کا سبھی راجاؤں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا اب دھولپور کے راجہ اودھائی بھانو سنگھ اپنے ریاست کو آزاد رکھنا چاہتے تھے وہ بھارت یا پاکستان کسی میں بھی خود کو شامل نہیں کرنا چاہتے تھے یہ دیکھ کر نباب حمداللہ خان اور محمد علی جنہ جلدی سے جیسل میر جودپور اور میوار کے راجاؤں کو منانی کے زرد و زہد میں لگ گئے بھارت میں پانچ جولائے انیس سو سنتالس کو ریاستی بیبھاگ یعنی کی پرنسلی ڈپارٹمنٹ بنایا گیا جس کے ادھکش سردار بللہ بھائی پٹیل بنے اور بی پی مینن سچے ہو بنے بی پی مینن لارڈ ماؤنٹ پیٹرن کے سمویدھانک سالاکار بھی رہ چکے تھے انگریجوں نے محمد علی جنہ جو کی پاکستان کی طرف سے تھے اور سردار بللہ بھائی پٹیل جو کی بھارت کی طرف سے تھے ان دونوں کو ہی ویلے پتر دے کر کہا کہ آزادی سے پہلے تم جتنی ریاستوں کو اپنے دیش میں ملا سکتے ہو ملا لو لیکن بہت سے ریاستیں ایسی بھی تھیں جو چاروں اور سے بھارت سے گھری ہوئی تھیں اور پاکستان جانے کا ان کا سوال ہی نہیں بن سکتا تھا لیکن دوسری طرف محمد علی جنہ زد و زہد میں لگے ہوئے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ریاستیں پاکستان میں مل جائیں اس کے لیے وہ زیادہ تر ریاستوں کو اقصار رہے تھے لیکن دوستو کچھ ریاستیں ایسی بھی تھیں جو پاکستان میں تھیں لیکن وہ بھارت میں شامل ہونا چاہتی تھی ایسی ریاستوں کو دھولپور کے راجہ ادھائے بھانو سنگھ حمداللہ خان کے ساتھ اپنی جگلبندی بنا کر پاکستان میں جانے کے لیے راجی کر رہے تھے کہتے ہیں کہ محمد علی جنہ جو دھولپور کے راجہ ہنون سنگھ کو منانے میں کامیاب رہیں وہیں دوسری طرف جو دھولپور کے راجہ بھارت میں شامل ہونے کی گھوشنا پہلے ہی کر چکے تھے لیکن اس کی باوجود بھی دھولپور کے راجہ ادھائے بھانو سنگھ بوپال کے نباب حمداللہ خان اور جنہ نے مل کر ان کا مائنڈ ووش کر دیا اور انہیں پاکستان میں ملنے کیلئے شامل کر لیا اس کے ساتھ ساتھ اب ہنونت سنگھ جیسل میر کے راجہ مہراول کو منانے میں لگ گئے تھے اب جیسل میر کے راجہ مہراول بھی پاکستان میں شامل ہونے کیلئے راجی ہو چکے تھے اب جو دھولپور کے راجہ ہنونت سنگھ اور جیسل میر کے راجہ مہراول دونوں ہی پاکستان میں شامل ہونے کیلئے اپنی حامی بھر چکے تھے دوستو آپ کو بتا دی کہ جودپور اور جیسل میر یہ دونوں ہی کافی بڑی ریاستے تھیں ان دونوں ہی ریاستوں کی آبادی دس لاکھ سے اوپر تھی اور سالانہ آمدنی بھی ایک کروڑ سے اوپر تھی اور جیسل میر اور جودپور دونوں ہی جیگرافکلی بھی پاکستان کے قریب تھے اس طرح بھوپال کے نباب ہمید اللہ خان بھارت کی زیادہ تر ریاستوں کو منا کر پاکستان میں شامل ہونے کے لیے راجی کر چکے تھے اور ان کا سپنا لگ بگ پورا ہی ہو چکا تھا اور اب صرف میوار کو پاکستان میں شامل کرنا باقی تھا بتا دے میوار کے راجہ بھوپال سنگھ تھے دوستو اگر آپ نہیں جانتے تو بتا دی کہ میوار کے راجہ بھوپال سنگھ مہارانہ پرتاب کے بنشز تھے جس وجہ سے راجہ او دیبھانو سنگھ نباب ہمید اللہ اور محمد علی زنہ تینوں میں سے کسی میں بھی اتنا دھم نہیں تھا جو مہارانہ بھوپال سنگھ سے بات کر سکیں جس کے بعد محمد علی جنہ نے جیسے تیسے ہمت جھٹا کے مہارانہ بھوپال سنگھ کو ایک پتر لکھا اور میوار کو پاکستان میں ملانے کے لیے ترہ ترہ کے لالچ دیے مہارانہ بھوپال سنگھ نے جنہ کے پتر کے جواب میں انہیں ایک پتر لکھا اور کہا مجھے کہا جانا چاہیے اور اپنی ریاست کو قسمیں ملانا چاہیے یہ پہلے ہی میرے پوروجوں نے نشرت کر دیا تھا یہ ریاست جہاں ہے میرے پوروج وہیں اپنی ریاست کو چھوڑ کر گئے ہیں اور میں اس ریاست کو بھارت کی سرحد سے باہر نہیں جانے دوں گا میں بھارت کے ساتھ ہوں جواب پڑھ کر محمد علی جنہ اور نواب حمد اللہ خان کی آنکھ شرم سے جھگ گئیں اور وہ سمجھ گئے کہ میوار کو پاکستان کا اصلا بنانا ناممکن ہے اس کے بعد ہار کر نواب حمد اللہ خان نے بھارت کے ولے پتر پر ہستاکشر کر دیے جس کے بعد چودہ جنوری انیس سو سینٹالس کو سردار بلل بھائی پٹیل خود راجہ بھوپال سنگھ کے پاس گئے کہتے ہیں کہ جب راجہ بھوپال سنگھ نے سردار بلل بھائی پٹیل سے بیٹھنے کو کہا تو اس پر سردار بلل بھائی پٹیل نے ہاں جوڑ کر کہا مہاراجہ بھوپال سنگھ جی ہم تو آپ کو دلی لے جانے آئے ہیں چلیے دلی کی گدی سمال یہ آپ کے پور وجہ کی دی ہوئی قربانیوں کی وجہ سے ہی تو آج بھارت بہاری دشمنوں سے سرخشت ہے کہتے ہیں سردار بلل بھائی پٹیل کے ان ترپون باتوں کو سن کر مہاراجہ بھوپال سنگھ کی آنکھیں نم ہو گئی اور انہوں نے اسی دن پورے میوار راجے کو بھارت میں شامل کر دیا جس کے بعد مہارانہ بھوپال سنگھ کو مہاراجہ پرمخ کا خطاب دیا گیا تو دوستو یہ تھی راجستان کو پاکستان کے اندر ملانے سے بچنے کی کہانی آپ کو کیسی لگی نیچے کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور پہلے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ایسی ہی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل نیٹفیکیشن کو بھی آن ضرور کر لیں دھنیواد